آپ کے پر رسید بھی نہیں ہے آپ پسٹل بھی لگا گا ہمارا میک میں بنا دے گا ہمارا میک میں بنا دے گا میں کسی آئندہ تو نجاز پسٹل نہیں لاؤ گے نہیں لاؤ گے اور دوسرے یہ میرے لئے اتنی خوشی کی بات ہے نا کہ آپ قانون کی پاسداری کر رہے ہیں آج دوگوں کو شرمندہ کر دیں گے دکھا کے کہ قانون کا محافظ اپنے پاس پرائیوٹ پسٹل رکھتا ہے کچھ مازید کر نے کیوں والے اس کیوں کیوں کہ پسٹل لائے شکر لائے شکر رہے ہیں موسیقی 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 ایسا کام نہیں کرو گے پر چیز کرو جا گی اپنا پسٹل تاڑکو تو انہی سہولت ہے کہ تاڑکو لسنس ناوی ہوئے تسی دکان تو خریج سکتے ہو تیچالی پجاز آردہ پسٹل آردہ ہے کمیٹی باگے لیلو لیکن نجائے ذرکت تسی نہ کرو وردی رہے نہیں کرتے نہیں کرتے بادا ہو گیا میں صرف اچھانا اللہ جاندہ میری بلکل ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ پسٹل لگا سکتے ہیں بغیر لسنس کے لگا سکتے ہیں لیکن نصید ہونی ضروری ہے سارے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اتنا پرانو شکوا ہوئے نہ ساڑے میکمن ہوئے دیکھو نا دیسی ساختہ پسٹول ہے بلکل یہ بے خزرا ہم تسی میں نے پھر بلاتی لیا آدھو بھی پاہیاں بھاڑھ کے جوٹی کر لیا کہاں کہنا ملک تاڑی جان لی بھی خطر نہ ہو سکتا ہے چلے ہی نام ہوکے تو نہیں انشاءاللہ اللہ پاک فادت کرنا رہا ہے جان شدہ پسٹل اپنے ساتھ لگا کے پھرنے کی اجازت ہے تو اگر ہے تو ہمیں بھی دیتے ہیں ہمارے تو لسنس بندے نہیں ہمیں بھی دیتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو کم از کم یہ بندی تو لگا دے کہ وہ اپنی رسید اپنی جیب میں رکھے جان سے پرچیز کی ہے اگر ایسا بھی نہیں ہے تو وہ کونس ایسی وجہ ہے کہ جس کی بیس کے اوپر وہ اپنا پرسنل نجائز پسٹل کہاں سے لیا کہاں سے نہیں وہ بھی لگا گے گوں میں مضامل بھائی نے وعدہ کیا ہندہ سے وہ کبھی نجائز پسٹل نہیں لگائیں گے اور انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا اسی طرح ہم تمام اپنے ملازم بھائیوں کو بلکل اس راستے کے اوپر لے کہیں گے جو ایمانداری اور سچائی کا راستہ ہے انشاءاللہ مانداری آپ کے حسن اخلاق کو اسلام ہے آپ ایک اچھے فرشنا سفتر ہیں لیکن آپ سے غلطی ہو گئی ہے میڈیا کا اور پلیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے آپ لوگ ہماری فیور کرتے ہیں لیکن پسٹل آپ نے نجائز نہیں لگانا نہیں لگائیں گے انشاءاللہ میں اپنے میک میں سے وعدہ کرتا ہوں بہت شکریہ بڑی مربانی تینکیوں ناظرین ہمارا مقصد کسی کی تصنیل کرنا نہیں تھا وہ حقائق تھے جن کو بیان کرنا تھا پسٹل کے قوانین یہ ہیں کہ اگر کوئی پلیس افسر نجائز پسٹل نہیں لگا سکتا اگر وہ پسٹل لگاتا تو دکان سے پرچیز کیا ہونا چاہیے دکان سے کم از کم پرچیز کیا ہو اگر وہ دکان سے پرچیز کیا ہوگا تو کبھی بھی زندگی میں اسے کوئی نہیں لکے گا اس کی رسید اس کے باس ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہے کسی در چھین کی لگانا ہے تو پھر تو پورا معاشرہ ہی لگا لے گا اور ہر شخصی یہاں پر اندھیر نگری مجھا دے گا